یہ ایک دب ہوگا کہ جب آپ نے اللہ کی تقسیم کی طرف قضاء کو لٹانا ہے اس میں نائنصافی ہوئی یہ ہے حسد کی اصل بنیاد کہ جب انسان تفکر کر رہا ہوتا ہے اگلے کی نعمت میں منسing the atah of اللہ انہیں اپنی نعمتوں کے اوپر نہیں دیکھا کہ مجھے کیا مل چکا ہے مجھے کیا کیا مل چکا وہ ہے اللہ کی طرف سے مجھے کیا کیا دے دیا ہے اللہ نے مجھ جیسی خولک الانسان ہو ضعیفہ مجھ جیسی کمزور مخلوق کو اللہ نے کیا دے دیا ہے یہ نہیں دیکھا دیکھا کہ خوبیب بھئی کو کیا دیا دیکھا کہ عدیل صاحب کو کیا دیا دیکھا آدم علیہ السلام کو کیا مل رہا ہے بھئی تم اپنا دیکھو تمہیں کیا مل رہا ہے میں نے اسی نقطے پر گھما کے ساری فلوسفی لے کی آنگا کہ حسد اس تحرق کے بعد کردار کی کردار کی ایک سب سے عالی ایک نمائش ہے کردار کا سب سے بڑا مظہر ہے اس ٹائم پر اظہار ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ واجر تو ایک گھڑیا میچ گری ہوئی اور انپریسٹنٹڈ اور ملکل ہی کمزور زوف اور تقلیل اور تخفیف والی سوچ کے اندر اب منفیت آئی وہ اس میں دیکھنا شروع گیا کیوں دیکھا کیوں دیکھ رہے ہیں آپ آپ سبحان اللہ کہیں اس کی خوشیوں میں شریک ہوں خوش ہوں اس کے ساتھ اور کہیں سبحان اللہ کیونکہ آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں آپ اللہ کو اس ماں فوق الفطرت کا مانتے ہیں آپ مانتے ہیں delà وہ اینس ایک ایک چیز پست پستے یہ اس میں شرھ سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہے اس میں خیرہ سکتی ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا کسی کو بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں دیتا ہے کسی کو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے کسی کو بانچ کر دیتا ہے آگے چاروں کٹیگری کے لوگوں کو کیا سمجھا ہے اللہ کہ اگر تجھے بیٹا مل گیا ہے اور تجھے نہیں ملا اور تجھے بیٹی ملی ہے اور تجھے بیٹا نہیں ملا اور تجھے بیٹی بیٹیاں مل گئی ہیں اور تُو ان دونوں کی کٹیگری سے تھوڑا سا مختلف ہے ٹھیک ہے آلانی ہے مختلف ہے اور ویا جلو مائی شاوکی ایک کو اولاد ہی نہیں ملی کیا کہا اللہ انہو علی من قدیر اس قدرت اور علم کو اللہ کی طرف لٹا دے کہ یہ تفریق کیوں ہوئی یہ تقسیم کو اللہ کی طرف لٹا علم بھی اللہ کی طرف لٹا دے اور قدرت بھی اللہ کی طرف لٹا دے کیا ہو جائے گا تیرے نفس کے قدار تیرے قدار اور تمہارے نفس کے در وہ لیول آ جائے گا کہ تم ایکسپٹ کر لوگے اپنے سے چاروں پیراڈاکسز میں سے تین کٹیگریز کو تم قبول کرنا تین کٹیگریوں کو قبول کرنا جس کے پاس جو مانچ ہے اس نے بیٹے والوں کو قبول کرنا ہے اس نے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے اور اس نے بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے جس کے پاس بیٹے ہیں اس نے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور بیٹے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور مانچ کو بھی قبول کرنا ہے جس کے پاس بیٹیاں ہیں اس نے بیٹوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے اس نعمت کو قبول کرنا ہے اس کی اور بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے اور ماج کو بھی قبول کرنا ہے جب وہ غور و فکر کرتا ہے اگلے کے وصف کے اندر اگلے کی کامیابی کے اندر اگلے کی دیوی انامات کے اندر اپنے کو مائنس کرنا ہے اور جب وہ اگلے میں تفکر کرنا ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پر شک شباد رکھتا ہے میری نظر میں یہ دو بڑے امراض ہیں دو بڑے مرض ہیں دو بڑے انڈیکیٹرز اور فیکٹرز ہیں جس کے تحت حسن ہوتا اپنا نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کیا مل ہے اور یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیا کسی ہے یہ دو بڑے بجوہات ہیں جس میں اب وہ اس کیٹیگری میں جا رہا ہے جہاں اس نعمت سے اس کو بغض ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ اس زوال کی طرف یہ سیکنڈری سٹیپ ہے سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اس کے لیے نعمت نہیں یہ اپنے اوپر زہمت سمجھ رہا ہوتا ہے